مسجد الحرام پیت اللہ میں رواح حجری سال میں ریکارڈ دس کروڑ سے زیادہ ظاہرین کیامت ہوئی ہے خورمین شریفین کے امور کی نگرانی کے زیبیدار ادارے کے سربراہ اور امام کعبہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس نے بتایا ہے کہ رواح حجری سال چودہ ست چوالیس حجری کے آغاز اب تک مسجد الحرام میں ریکارڈ دس کروڑ سے زیادہ ظاہرین کیامت ہوئی اور حجر اسماعیل کے خریب گیارہ لاکھ تریانہ ہزار سے زیادہ ظاہرین نے نماز ادا کی ہے عبد الرحمن کے مطابق رواح حجر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رضاکاروں کی تعداد بڑھائی گئی مسجد نبوی میں بزرگوں اور معصروں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پچاس سے زائد مختص کرتی گئی انہوں نے مزید بتایا ہے کہ دوہزار تیس کے دوران دونوں مختص مساجد میں رضاکاروں کی تعداد پڑھا دی گئی ہے گاری کے خدمات کو ضرورت منفرات تک پہنچانے کے لیے الیکٹرونک آرڈر کی سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ مزید الحرام میں الیکٹرونک تواف کے سیرویسز کی فراہم بھی ممکن کی گئی ہے